پولیس دیر گنگا کنپلہ حضور زل اپردیر کی وادی کمرات خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں جو سیاہوں کی توجہ اپنی جانب مبزور کرا رہی ہیں وادی کمرات کے گنے جنگلات بازار اور دریا کی شور سیاہوں کو سکون بخش رہی ہیں اسی وجہ سے یہاں سیاہ حکومت سے مزید اقدامات اٹھانے کے لیے بیتاب ہے دو جنگا جاز بانڈا کالا پانی اور گرتے افشار وادی کمرات کی خوبصورتی کو چار چاند لگا چکے ہیں سر فیوچر اس علاقے کا بہت بہت برائٹ ہے اگر ہم کمپیر کریں نران کا غانز ہے وہاں پہ دویلپمنٹ افشی خاصی ہو چکی ہے مگر ابھی ہمیں یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے بہت سکوپ ہے یہاں پہ بہت بہت فیوچر بن سکتا ہے مگر لوگوں سے وہی بات ہے کہ گورنمنٹ کو تو اپنا کام کرنا ہے مگر لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے تو ہمیں یہاں کے مقامی لوگوں کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہاں پہ دویلپمنٹ کرنی چاہیے میں نے دیکھیں یہاں پہ ہوتلز بہت اچھے ہیں بنے ہوئے بٹ یہاں تک رسائی آسان نہیں ہے رسائی آسان کرنے کے لیے گورنمنٹ سے التماس ہے کہ وہ یہاں پہ روڈ اچھی بنائیں اور لوگوں سے التماس ہے کہ وہ یہاں کی چینوں کا خیار رکھیں توریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا جو روڈ ہے اس کو اچھا کر دیں کہ لوگ بجائے اس کے کے دیپینڈنٹ ہوگے یہاں پر آکے اپنی گاڑیاں جیپس وغیرہ ایک مطلب آٹو بجٹ بات چلے جاتی ہے تو وہ جس کنوینز پر آئے ہیں یا جس ٹرانسپورٹ پر وہ آئے ہیں اس بھی کوئی یوز کر سکتے ہیں اور زیادہ اچھے بیوز یا زیادہ اچھے سائز سفر پہن سکتے ہیں ٹائم جو اچھے اچھے گھنٹے چارچر گھنٹے لگ رہے وہ ٹائم ریڈیوز ہو جاتا ہے ایکانومی کے پوائنٹ ایو سے تھوڑی بہتری آ جاتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں کی خوبصورتی کا تو کوئی نیبر بدل نہیں ہے بہت پیاری جگہ ہے بہت پیارا موسم ہے عام سے یہ گزارش ہے کہ یہاں پی آتے ہیں تو یہاں کی صفائی کا خیار رکھیں اور یہاں کی چیزوں کا خیار رکھیں توڑپور مندار کریں گن نہ پھلائیں ان کے ہوتا یہ ہے کہ جب راستہ بن جاتا ہے لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ گن ڈالتے ہیں اور گن ڈال کے چلے آتے ہیں یوں کے ب consumedدی میں دیسکر ہی contenی یوں کے منہ پہدیکش یوں نہیں یوں ڈالتے ہیں پہدے ہیں نک데کھر ہم چھٹیوں کو انجوائے کرنے کمرات آئے ہمیں کسی نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے نو ڈاوٹ یہ بہت ہی حسین ہے انسان دنیا سے دور ایک لائف کو انجوائے کرنے کے لیے آتا ہے لیکن اس سب انجوائیمنٹ کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہاں پر ایک تو روڈز کا ہے یعنی کہ پاکستان کی جو ڈوبتی اکانومی ہے اور جو اس کے کرائسیس چل رہے ہیں لوگوں کو دو طریقے سے یہاں پر ڈیولپمنٹ کے ذریعے سپورٹ کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ لوگ اپنی مشکلات سے نکل کر نیچر میں بیوٹی میں آتے ہیں اور بہت سارا سائکلوجیکل منٹل ہیلس کے لیے بہت ایک اچھی جگہ ہے حسین ترین اور سویجرلن بھی میرے خیال سے تو اس کے مقابلے میں کہا جا سکتا ہے جنت نظیر وادی کمرات تو آپ نے دیکھا یہاں باغات یہاں ان کی سبزہ زاریا یہاں ان کو میڈوز واقعی قابل دید ہے لیکن سیاہوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر اس کا روڈ تعمیر کیا جائے تو یہ بین الاقوامی شہرتی آفتہ وادی بن سکتا ہے حجرت علیہ افریدی خیبر پوائنٹ ڈیجیٹل وادی کمرات